بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے حضرت عبداللہ بن محسوس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کیا وہ ایک چاندنی رات میں بیت المقدس کے اوپر نماز پڑھا تھا تو اسے اچانک اپنے کیے ہوئے کام خطائیں یاد آ گئی تو وہ وہاں سے نکلا اور ایک رسی سے لٹا گیا اور وہ صبح تک محجد میں رسی سے لٹکا رہا پھر وہاں سے چل دیا وہ مصر کے کسی ساحل پر پہنچا وہاں دیکھا کہ لوگ انٹے بنا رہے ہیں اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ انٹے کیسے بناتے ہیں انہوں نے بتا دیا اس کے بعد وہ خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا اور انٹے بنا کر آمدنی سے اپنا پیٹ بڑھتا اور جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ پاک صاف ہو کر نماز پڑھتا ان مزدوروں نے اپنے سردار کو اطلاع دی کہ ہمارے ہاں ایک آدمی ہے اور وہ عجیب حرکتیں کرتا ہے سردار نے تین مرتبہ اسے بلوایا مگر وہ نہ گیا آخر کار وہ سردار خود چل کر اس کے پاس آیا جب اس خلیفہ نے اسے آفتا دیکھا تو وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی مگر سردار نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکر لیا تو اس نے کہا مجھے محلت دو میں تم سے بات کرتا ہوں پھر اس نے اپنے بارے میں ساری صورتحال اسے بتا دی جب ساری بات بتا چکا تو سردار نے سوچا کہ یہ بادشاہ تھا اور صرف اپنے رب کے خوف سے دنیا چھوڑ کر باغ آیا ہے تو اس نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں پھر یہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا اس کے بعد یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مصروف ہو گئے حتیٰ کہ یہ دونوں مصر میں انتقال کر گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق ان دونوں کی قبروں تک پہنچ جاتا موسیقی موسیقی